السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگ انفارمیشن چینل دوستو وٹس ایپ نے رات و رات ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جسے سارفین نے جب صبح اٹھ کر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے وٹس ایپ نے رات و رات نیا فیچر متعارف کروا دیا ہے عام دور پر لوگ جب صبح اٹھتے ہیں وہ اٹھتے ہی موبائل کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے سوشل میڈیا سے متعلقہ ایپس وغیرہ کو کھولتے ہیں جیسے کہ انسٹاگرام ہے فیس بک ہے اور وٹس ایپ وغیرہ ہے مورخہ اٹھائیس جنوری دوہدار اکیس کی صبح کو جب وٹس ایپ استعمال کرنے والے سارفین نے وٹس ایپ کھولا تو سٹیٹس کالم میں ایسی حیران کن چیز دیکھی کہ دیکھتے ہی رہ گئے جی ہاں یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا یا پھر ہو جائے گا کہ جب آپ وٹس ایپ سٹیٹس دیکھنے لگے ہوں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے وٹس ایپ کے نام سے اسٹیٹس نظر آئے گا جو کہ وٹس ایپ کے نئے حیران کن فیچر میں سے ایک فیچر ہے وٹس ایپ نے اسٹیٹس پر چار تصاویر لگائی تھی جس میں مختلف اطلاعات دی گئی تھی جیسے ہی آپ اسٹیٹس دیکھیں گے اسی وقت اسٹیٹس ختم ہو جائے گا پہلی تصویر میں بتایا گیا کہ وٹس ایپ اسٹیٹس پر بھی آگئی ہے اور آپ کو نئی خصوصیات کے بارے میں جب بھی آگاہ کرنا مقصد ہوگا تو وہ آپ کو سٹیٹس کے ذریعے آگاہ کیا کرے گی اسی طرح دوسری تصویر میں انہوں نے بہت دلچسپ انداز میں کہا کہ وہ آپ کی پرائیویسی کی مکمل طور پر حفاظت کرتے ہیں یعنی کسی بھی قسم کی پرائیویسی آپ کی لیک نہیں کی جائے گی جس طرح کے پہلے اعلان کیا گیا تھا یعنی آپ سمجھے کہ وٹس ایپ نے اس چیز سے رجوع کر لیا ہے جبکہ تیسری تصویر میں وٹس ایپ نے وضاحت کی ہے کہ وہ سارفین کی ذاتی باتشیت کو نہ تو سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے اور جس طرح کے لوگوں نے یہ بات پھیلائی تھی کہ وٹس ایپ انتظامیہ یہ ساری چیزیں نوٹ کرے گی اور لوگوں کو شیئر کرے گی اب ایسا نہیں ہوگا اسی حوالے سے جبکہ چوتھی تصویر میں کہا گیا کہ مزید معلومات کے لیے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں یعنی وٹس ایپ کو چھوڑ کے ٹیلی گرام بھی اور اسی طرح دیگر آپ ایپس گرہ استعمال نہ کریں وٹس ایپ ہی پہ رہیں اور اس طرح معلومات حاصل کرتے رہیں جبکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وٹس ایپ کی یہ پیش رفت اس لیے سامنے آئی کہ گزشتہ دنوں وٹس ایپ کی پالیسی کے بارے میں ہونے والی بیعہ وٹس ایپ کی عزت اور ساتھ کے بارے میں مختلف سوال کھڑے کیے جس کے بعد وٹس ایپ نے اپنی پالیسی تو وقتی طور پر واپس لے لی مگر وٹس ایپ کے مقابلے میں مختلف ایسی کمپنیاں میدان میں آ گئیں اور اس ساتھ ہی وٹس ایپ کے بارے میں مختلف فوائیں اور کیا سرائیوں نے بھی جنم لیا جس کی وجہ سے وٹس ایپ کافی زیادہ متاثر ہوئی اسی وجہ سے وٹس ایپ نے اپنے سارفین کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ فیچر متعارف کروایا ہے جس سے وہ اپنے سارفین کے ساتھ برائے راست رابطہ کر سکیں گے کوئی نیا فیچر متعارف کروانا ہوگا اسی طرح وہ خود بخود سٹیٹس لگا دیں گے جب جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گے آپ کو سٹیٹس نظر آ جائیں گے امیدہ دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو جی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اس طرح دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا بگ ان فائر فیشن چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ایزی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ